جب وہ عادہ کرتا ہے تو وہ عادہ خلافی کرتا ہے یہ تین عادت منافقین کی بخاری شریف میں بیان کی گئے آپ کے اندر نہ آنے پائیں اس لئے میں بیان کر رہا ہوں اور آج ہم نے جو تلاوت کیا ہے پارہ اس میں آخر صفحے میں اللہ نے فرمایا منافقین جب نماز پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ان کی عادت کیا ہے کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ و وخادعهم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر کیا ادھر کیا لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو نماز میں جس کا خشو خضو نہیں آتا کئی منافق تو نہیں ہے وہ اور اسی لئے فقہ اکرام نے فرمایا ابھی تراویہ کے نماز میں اگر مسجدیں ہوتی ہیں آباد ابھی فی الحال تو یہ چیز بار بار دیکھنے کو ملتی تھی کہ نماز میں امام قیرت کر رہا ہے قرآن کی تلاوت لمبی ہوتی ہے پہلی رکعت میں پیچھے لوگ باتوں میں مشغول ہیں تھٹا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں جیسے امام رکو پہ جانے والے ہیں تو دور کر شامل ہوں تو یہ کہا گیا ہے یہ منافقین کے علامت ہے منافقین کے علامت ہے کیونکہ ان کو نماز بھاری پڑتی ہے اور آپسی گفتگو ان کو پسند ہے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ان کو تکلیف دیتا ہے اور تھٹا مارنا مزاق کرنا ان کو اچھا لگتا ہے تو گویا کہ دل میں نماز کی محبت نہیں اللہ کی محبت نہیں دکھاوے کے لئے نماز پڑھ رہا ہے ایسا ہرگیز نہ کریں بلکہ فضیلت اس نماز میں زیادہ ہے جو تکبیر اولہ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے یہ منافقین کی تمام تر بری عادتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بھی بہت ساری آیتیں تھی وقت کافی ہو چکا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کی ہر آیت پر ہمیں عمل کی اور زندگی بھر اس کو مشال راہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے آج سے جیسے کہ اعلان ہوا تھا کہ کچھ سوالات ہوں گے جو جواب پیش کریں گے تو کئی لوگوں کے سوالات آئے ہیں میں مختصر ہی عرض کر دوں سوال کچھ لوگوں نے ایسے بھی سوالات کی ہیں جو لا یعنی ہیں تو جتنے ضرورت کے ہیں میں وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں روزے میں کسرت کر سکتے ہیں یا نہیں کسرت کا مطلب اب یہاں ورزش پوچھ رہے ہوں گے یعنی جیم کرنے والے لوگ بالکل کریں اگر بھوک نہیں لگتی آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کسرت کر سکتے ہیں کسرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس نے سوال کیا ہے اس کے لئے میرا مشورہ ہے کہ کم از کم دس دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں تمہاری پوری کسرت ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ورزش کیا ہوگی تمہیں اگر اتنا شوق ہے کہ باڈی کو فٹ رکھنا ہے تو قضا نمازیں اپنی پوری کر لو ایک گھنٹہ اگر آپ نے نماز ہی پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہترین ورزش ہوگی روزہ نہیں ٹوٹے گا کچھ نہیں ہوگا جین کرنا ہے یا اگر کسرت کرنے والے ہیں تو اس سے روزہ پر کچھ فرق نہیں پڑتا ایک سوال یہ ہے روزہ میں حادثہ ہونے پر زیادہ خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خون نکلے تو روزہ پر کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سوال یہ ہے بچوں پر روزہ کا کیا حکم ہے جو نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں روزہ کے لیکن رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسی وقت سے اسے عادت ڈلوا دو تاکہ جب اس کی عمر کو پہنچے تو پھر اس کے اندر ہچکچا ہٹ نہ ہو پہلے سے اگر اس کے تربیت رہے گی اسی لئے نماز جو ہے فرض ہوتی ہے بارہ سال کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا لیکن حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات سال سے اس کو نماز پڑھاؤ اور دس سال کے عمر میں مار کے پڑھاؤ کیونکہ جب فرض ہوگی تب پھر اس کو ہچکچا ہٹ نہ رہے عادت سی بن جائے تو بچوں کے لئے روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ جو بچے رکھ سکتے ہیں ان کا روزہ میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں روزہ میں کچھ فرق نہیں ہوگا انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کے حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے یہ ابھی میں نے بتایا کہ کہیں سے خون نکل جائے تو روزہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہاں اگر اس کو نگلا پی لیا تو پھر روزہ پر فرق آتا ہے اگر بچے کی عمر تین ماہ کی ہے تو کیا اس کی ماہ روزہ رہ سکتی ہے اب یہاں پر یہ تینوں سوال ایک ساتھ میں لے لیتا ہوں کہ عورتوں کے سوالات ہیں عورتوں نے پوچھا ہے حاملہ ہو پرگننٹ ہے عورت یا بچے والی ہے یہ دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے پر خطرہ ہے جیسے پرگننٹ عورت حاملہ عورت خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بچے کے یا دودھ پیلانے والی عورت کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو دودھ نہیں ملے گا ان دونوں صورتوں میں عورت کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے اجازت ہے وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے لیکن قضاء تو بعد میں کرنی ہوگی کفارہ نہیں قضاء ہے کفارہ بہت سخت ہے ایک روزہ جان بوچ کے چھوڑا کوئی عذر نہیں تھا تو کفارہ اگر آگیا ہے تمہارے اوپر تو ایک کے بدلے ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے کفارہ بڑا ہے لیکن قضاء ایک ہی ہوگی تو ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں پریگنٹ ہیں یا پھر دودھ پلانے والی ہیں اگر ان کے بچوں کو تکلیف ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو وہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے لیکن بعد میں تو ان کو اپنے روزے کی قضاء کرنی ہوگی اسی طرح سے عورت اپنے ایام میں ہے یعنی جو ان کی ماہواری ہے حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن قضاء ان کو پاک ہونے کے بعد کرنا پڑے گا ایک سوال یہ ہے روزے کی حالت میں بال اور ناخن نکالنے سے کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے نہیں بالکل نہیں بال بھی نکال سکتے ہیں آپ ناخن بھی نکال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بال نکالنے سے ناخن نکالنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے اگر بیماری کے وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو ان روزوں کی قضاء رکھنی ہے یا فدیہ دینے سے ادا ہو جائے گا دو چیزیں بیماری کس طرح کی ہے ایک ہے بڑھا شخص جس کو شیخ فانی کہتے ہیں یعنی اب وہ دنیا سے جانے کے انتظار میں ہے آخر زمانے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کو مرض الموت کہتے ہیں یعنی اب صحیح ہونے کا اندیشہ کم ہے ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے تو ان کو فدیہ دینا ہوگا یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مشکین کو دو وقت کا کھانا یا دو مشکینوں کو کھلانا یہ فدیہ ہے ایک مشکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے اور اگر ایسی بیماری ہوئی تھی رمضان میں کچھ بیمار ہوا تھا لیکن بعد میں صحیح ہوا تو پھر اب وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ اپنے روزے کی قضا ہی کرے گا اس کے لئے فدیہ نہیں ہے صرف وہ بیمار جس کو اب موت کا اندیشہ ہوگیا یا تو پھر ایسا کہہ رہے وہ کہ اب اس کو مسکین کو فدیہ دینے کی تک طاقت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وسیعت کر کے جائے کہ اگر میں اس بیماری کے بعد مر گیا تو میرے اتنے روزے باقی ہیں میرے مال میں سے اتنے روزوں کا تم فدیہ آدھا کر دو تو بھی انشاءاللہ اس کے اوپر سے یہ روزوں کا گناہ ہٹ جائے گا کوئی ہے شگر کا مریض ان کا سوال ہے کہ میں شگر کا مریض ہوں ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے پھر بھی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے شگر کے جو مریض ہیں ان کو زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی بھوک برداشت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اگر ماہر طبیب حاضق حاکیم نے اگر انہیں مشورہ دیا ہے تو ان کے لئے بھی اجازت ہے وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر صحیح ہونے کا اندیشہ ہے طاقت ہو سکتی ہے بعد میں تو قضا کریں نہیں تو پھر وہ اپنے روزے کا فیدی آدھا کریں گے اپنی جان کو جو کھم میں ڈالنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا یعنی ایسی بیماری تھی کہ روزہ نہ رکھنے سے آپ کی جان محفوظ ہو سکتی تھی پھر بھی آپ نے زبردستی روزہ رکھا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے افطار کی دعا کے مطالب یہ روزہ کھولنے کے پہلے پڑھنی چاہیے بعد میں پڑھنی چاہیے یہ ہر بار بتایا جاتا ہے جو دعا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ جو دعا ہے روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے افطار کے بعد پڑھیں اس کا معنی ہی یہ ہے اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تیرے لئے تیرے رزق پر میں نے افطار کیا کرنے کے بعد ہی تو کہنا چاہیے میں نے افطار کیا ایک چیز یہاں پر اور بھی میں بتا دوں نیت جو روزہ کی ہم کرتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے واجب ہے پڑھنا واجب نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے سہری کرنے کے وقت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں بس وہ نیت ہو گئی آپ کی زبان سے کہہ لینے میں افضل ہے سواب ہے لیکن وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں نویتو ان اسوما غدن للہ تعالی تو یہ اگر سہری کے وقت کر رہے ہوں تو غدن کا لفظ کہیں پھر اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہوں آپ تو الیومہ کا استعمال کریں غدن کہتے ہیں کل کو نویتو ان اسوما غدن کا مطلب ہوا میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی تو کل تھوڑی نہ ہے فجر کے بعد جب آپ کہیں گے تو یوں کہیں گے نویتو ان اسوما اليومہ میں آج کے روزے کی نیت کیا تو الیومہ غدن اس میں فرق کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی تو میرا روزہ قبول فرما لے بس آسان ہے اب یہاں پر کسی محترمہ نے یہ سوال کیا ہے کیا روزہ میں لپسٹک اور لائٹ میک اپ کرنا چاہیے سے اللہ کی پناہ خاتون محترم لپسٹک ویسی بھی آپ کو بغیر روزے کی بھی نہیں لگانا چاہیے آپ روزے میں کہاں کا لپسٹک لے رہی ہیں اور پھر سوال کرنے والی بڑی ماہر خاتون ہوں گی لوگ ڈاؤن میں بھی ان کو لپسٹک کی ضرورت پیش آ رہی ہے اللہ کی پناہ لپسٹک جو ہے جس کو ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں خاص طور پر کچھ ایسی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جن میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے میں خواتین سے کہوں گا اس سے بچیں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حرام چیزوں سے نہیں مکس ہے جیسے کچھ ویسلین بنی ہوئے ہیں ہونٹوں کو نرم رکھنے کے لیے کریم بنے ہوئے ہیں یہ اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو جائز ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں اس میں اگر گلابی رنگت بھی آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن لپسٹک کا استعمال جو ہے خاص طور پر میں نے جہاں تک اپنے معلومات حاصل کی ہیں اس میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو یہ استعمال کرنا صرف روزے میں نہیں پوری زندگی میں دوسرے وقتوں میں بھی حرام ہے حرام و ناجائز چیز کو آپ لائٹ میک اپ کی بات کر رہے ہیں لائٹ میک اپ کیا فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں رمضان میں فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں مگر یہ سمجھ کر کے چلے کہ اس میں کوئی بھی حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو اور پھر میک اپ کسی اور کے لیے نہیں عورت اپنے شوہر کے لیے کریں یہ بہتر ہے ایک سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں لعاب نگل سکتے ہیں یعنی تھوک نگل سکتے ہیں نہیں نگلے تو کیا دن بر تھوکتے رہیں گے روزہ ویسی خراب ہو جائے گا آپ کا بھائی یہ اندر کی چیز اندر لیتے رہیں کوئی حرج نہیں تھوک نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ انگلش میں کیا ہے یہ سوال ہے اگر کسی شخص کو نیند میں برا سپنا آیا اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو اس حالت میں وہ پہلے سہری کرے یا غسل ہاں اگر رات میں سونے کے وقت بلکہ روزے کے حالت میں بھی اگر آ جائے کچھ لوگوں کو یہاں پر کنفیزن ہے اس چیز میں کہ احتلام ہو گیا تو کیا ہو گیا میرا روزہ روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا یہ بات یاد رکھیں کہ احتلام جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا سوئے تھے بغیر اختیار کہ جیسے چھینک آگئی چھینک کیا آپ چاہ کر کے چھینک سکتے ہیں آپ کے ارادے سے آتی ہے چھینک نہیں وہ اٹومیٹک آتی ہے احتلام بھی اگر خود سے ایسا ہو گیا سونے کی وجہ سے سوئے تھے برا سپنا آیا روزے کے حالت میں احتلام ہو گیا کوئی حرج نہیں اٹھیں غسل کریں آپ کا روزہ باقی ہے لیکن زبردستی کسی نے اپنے ہاتھ سے کیا تو پھر اس کا روزہ چلا گیا خود سے اگر کسی نے یہ کام کیا معاذ اللہ رب العالمین اس کو ملعون کہا ہے حدیث پاک میں اس کا روزہ چلا گیا اب یہاں سوال یہ ہے کہ رات کے وقت اگر ایسا ہوا ہے اور سہری کے وقت تو بیدار ہوا اس نے دیکھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اب دیکھے کہ ٹائم اتنا ہے کہ سہری کرنے کے وقت تک میں غسل کر کیا ہوں تو ٹائم چلا جائے گا میرا کھانا پانی بھی رہ جائے گا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ کلی کر لے اچھی طرح سے کلی کر لے اور اس کے بعد وہ سہری کر لے کھانا کھا لے سہری کرنے کے بعد غسل کرے اور پھر نماز پڑے کوئی حرج نہیں سہری کرنے کے لئے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے ویسی بھی وہ سہری کر سکتا ہے اور اس کے بعد چاہے تو غسل کر سکتا ہے اور اگر کافی وقت پہلے ہی اٹھ گئے تو بہتر ہے کہ غسل کر کے پھر سہری کر لے لیکن ٹائم نہیں تھا تو بغیر غسل کے بھی سہری کر سکتا ہے لیکن نماز سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے یہ آج کے لئے اور بھی کچھ عورتوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے علم نور عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم